موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسا کہ جنات میں انسانوں کی طرح مرد بھی ہوتے اور عورتیں بھی ہوتی ہیں تو جو اچھی جنیاں ہوتی ہیں انہیں تو عام طور پر لوگ پڑی کہتے ہیں اور جو خراب جنیاں ہوتی ہیں انہیں عام طور پر چڑیل کہا جاتا ہے اور یہ جن مختلف روب دھار سکتے لیکن ہر جن کے پاس یہ قوت نہیں ہوتی لیکن کچھ جنوں میں یہ قوت ہوتی ہے اس پر بڑی تفصیل سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جنوں کی اقسام کیا کیا ہیں اور کن کن جنوں میں کیا کیا خصوصیات ہیں مزید تفصیلات کے لیے جن پلی لسٹ وزٹ کریں ڈسکرپشن سیکشن میں اس کا لنک موجود ہے اسی ویڈیو کی اچھا اب بات کرتے ہیں ایک چڑیل کے واقعے کی اسے حضرت ابن زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اشجا قبیلے کے دو آدمی کسی شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک کہ ایک عورت ان کے سامنے آگئی اور پوچھنے لگی کہ کہاں جاتے ہو کہاں کا ارادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک شادی ہے اور ہمیں اس میں جہیز دینا ہے اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے ان تمام باتوں کا اچھی طریقے سے پتا ہے جب تمہیں وقت میرے تو میرے پاس آ جانا جب وہ فارغ ہو گئے تو اس کے پاس پہنچے وہ کہنے لگی میں تم دونوں کے ساتھ چلتی ہوں چنانچہ انہوں نے اسے ایک اونٹ پر سوار کیا اور دوسرے اونٹ پر خود سوار ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا جب وہ ریت کے ایک ٹھیلے کے پاس پہنچی تو وہ کہنے لگی مجھے کچھ حاجت ہے انہوں نے وہیں اونٹ بٹھا دیے اور اس کا انتظار کرنے لگے جب وہ عورت بہت دیر گزرنے کے بعد بھی نہیں آئی تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں جا کر اس کا پتا کرتا ہوں وہ اس کے پیچھے چلا گیا لیکن کافی وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آیا تو دوسرے نے کہا کہ میں جا کر اس کا پتا کرتا ہوں تو دھونٹے 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 وہ ایک مقام پر پہنچا تو دیکھتا کیا ہے کہ عورت اس شخص کے پیٹ پر بیٹھی اس کا جگر کھا رہی ہے جب اس نے یہ خونی منظر دیکھا تو الٹے پاؤں واپس ہو گیا اور اپنی سواری پر سوار ہو کر جلدی سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ عورت اس کی راہ میں ہائل ہو گئی اور کہنے لگی کہ بھئی تو تو بڑی جلدی میں معلوم ہوتا ہے وہ کہنے لگا میں نے دیکھا ہے کہ تُو نے بہت دیر کر دی لہٰذا میں نے سوچا کہ اب چلتے ہیں پتہ نہیں تُو آئے گی کے نہیں جب اس عورت نے دیکھا کہ اس سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہے تو کہنے لگی تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے تو اس آدمی نے گھبرا کر کہا کہ بھئی ہمارے سامنے ایک ظالم شیطان ہے وہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جس سے تم اس شیطان کو ہلاک کر سکو اور اس سے اپنا حق لے سکو میں نے پوچھا کہ بھئی مجھے بتا وہ کونسی دعا ہے تو وہ کہنے لگی کہ سن وہ دعا یہ ہے یا رب السماوات وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الرياح وما اذرت ورب الشیاطین وما اضلت انت المنان بدع السماوات والارض ذو الجلال والکرام تأخذ للمظلوم من الظالم حقہ خذ لی حق من فلان فإنہو ظلمنی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے میرے رب یا رب جو آسمانوں اور ان کی چیزوں ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں اور ہر چیز جس پر آسمانوں نے سایہ کیا ہوا ہے ان سب کا رب زمینوں اور ان کے رب جن کے وہ زمینوں نے اٹھا رکھا ہے اور ہواوں کے رب اور ان کے جن کو ہواوں نے اڑا دیا ہے شیطانوں اور ان چیزوں کے رب جن کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے تو احسان فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے جلال اور بزرگی والے اے اللہ تو ظالم سے مظلوم کا حق دلاتا ہے میرا حق بھی فلان سے دلا دے کیونکہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں نے جب یہ اس سے کلمات سنے تو میں نے اس عورت سے کہا کہ ایک مرتبہ پھر تو پڑھ تو اس نے وہ دعا پھر دھرائی یا رب السماوات وما اضلت ورب الارضین ارضین وما اقلت ورب الرياح وما اذرد ورب الشیاطین وما اضلت انت المنان بدع السماوات والارض ذو الجلال والکرام تَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ حَقَّهُ خُذْ لِحَقِّ مِنْ فُلَانٍ فَإِنَّهُ ظَلَمَنِي اس نے کہا کہ میں نے یہ دعا پڑھی تو پھر میں نے یہ دعا دہرا دی اور جب اس مقام پر پہنچا کہ خُذْ لِحَقِّ مِنْ فُلَانٍ فَإِنَّهُ ظَلَمَنِي میرا حق بھی فلان سے دلا دے کیونکہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے تو میں نے اس مقام پر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس عورت نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور میرے بھائی کو کھا لیا ہے میرا اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آئی اور اس کے کپڑوں کو جلانا شروع کر دیا اور اسے دو حصوں میں چیر دیا ایک حصہ تو ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف گر گیا وہ ان جنوں میں سے ایک چڑیل تھی جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اس واقعے کو کتاب العظمہ میں ذکر الجنی و خلقہم اس میں حدیث نمبر ون تھاؤزن ون ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فور کے تحت صفحہ نمبر چار سو چھبیس پر بیان کیا گیا ہے تو بہران یہ ایک واقعہ ہے ان کئی واقعات میں سے جو چڑیلوں کے متعلق کتابوں میں ملتے ہیں اور اس کے اندر ایک ایسی دعا کا ذکر بھی ہے جو جنات نے خود سے انسانوں کو سکھائی اور جس سے پھر انسانوں نے اپنی حفاظت کی تو بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر چڑیلوں سے متعلق کچھ اور معلومات کے جو لوگ چڑیلوں سے رابطے قائم کرتے ہیں تو پھر وہ چڑیلیں ان کے ساتھ کرتی کیا ہیں اگر آپ نے اس بارے میں جاننا ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس پر آپ کے سامنے ایک درس رکھوں کہ آخر چڑیلیں کرتی کیا ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی